بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری منزل مقصود جو ہے وہ منڈی مقام ہے تو میں اپنی منزل کی طرف کامزان ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دو میل سے تقریباً دو گھنٹے کا یہ سفر ہے جو تیہ کر کے ہم یہاں ایک بخصورت مقام پر پہنچ چکے ہیں اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن پاک وطن پاک وطن تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا پر نور عظم میرا کہیں میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جان فضا میرا تخیل ہے خیری ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے میرے پاک وطن تُو دل آفروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تُو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانہ گلشن تُو نواریز انادل کا بہاری مسکن رنگ و آہن سے معمور تیرے کوہ دامن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن میرے دوستو یہ ایک پرفضا اور قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شداب سیاحتی وادی ہے جس کے مسہور مناظر کو دیکھ کر دل یہ کیا اٹھا ہے بدلتے موسم کی رنگینیاں بہتے پانی کی شرارت نامدہ پربر اور کیٹو جیسے پہاڑ ملکہ کوسار روواتی سوات و نیلم جس طرف نظر پڑے ایک دلکشت زارہ کتنا حسین ہے پاک وطن ہمارا ناظرین میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اس علاقے کے حسین اور دلکش مناظر دیکھے ہیں اب آپ یہ دیکھیں سامنے پہاڑ کو کس طرح بادلوں نے گیر رکھا ہے اور جب ہم وہاں چل رہے تھے تو ہمیں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بادل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش یہ نظارے تھے یہاں پر صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہماری حکومت کی توجہ کی کمی ہے کہ اس طرف تھوڑا سا حکومت کو دیکھنا چاہیے راستوں کو اچھا بنانا چاہیے تاکہ سیاہ آرام اور سکون کے ساتھ اس پرفضہ سیاحتی مقام پر آئیں اور آ کر انجوائے کریں میرے ساتھیوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں آپ کے کمنٹس میرے لئے خوصلہ افضاء ثابت ہوں گے ان سے میں اپنی ویڈیو میں جو کمی ہوگی اس کو پورا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ